اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں اور خصوصی طور پر زمانے کے امام جلاللہ تعالی فراجہ شریف کی بارگاہ میں شہادت امام علی زین العابدین علیہ السلام پچیس محرم کے دن کی بے پنہ تازیت پیش کرتے ہیں مومنین کے خدمت میں آج یعنی پچیس محرم کے پورے دن میں کسی بھی وقت کیے جانے والا امام علی زین العابدین کے عامال اور نماز کا طریقہ لے کر آئے ہیں یہ بے انتہا آسان و مجورب ترین نماز اور عامال ہیں یہ عامال اور نماز آپ کو پورے سال ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے آپ کی زندگی سے پورے آئندہ آنے والے سال تک بلاو مسیبتوں آفات پریشانیوں ناگخانیوں اور حادثات کا خاتمہ کروائیں گے آپ کی ناممکن ترین حاجات آپ کو عطا کر دی جائیں گی آپ کے رسک و روزی کے نصیب و مقدر کے بند دروازوں کو کھول دیا جائے گا مومنین نے خصوصی طور پر آج پورے دن میں یعنی پچیس محرم کے پورے دن میں کسی بھی وقت اس وظیفے و عمل کو کر سکتے ہیں اگر آپ پچیس محرم کے دن اس وظیفے و عمل کو نہ کر سکے تو جب بھی آپ پریشان حال ہو بیماریوں حد سے زیادہ بڑھ چکی ہو حاجات قبول نہ ہو رہی ہو رسک و روزی کے دروازے بند ہو چکے ہو تو آپ کسی بھی تند اور کسی بھی وقت اس وظیفے و عمل کو کر سکتے ہیں عمل کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہونا اور باوضو ہونے کے بعد دو رکت نماز پڑھ کے اس کا حد دیا امام علی زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے لیکن نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی پہلی رکت میں آپ نے الحمد کے بعد ایک مرتبہ یاد رکھیے گا پہلی رکت میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ کوسر کی اور دوسری رکت میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ کوسر کی تلاوت کرنی ہے پہلی میں بھی آپ نے سورہ کوسر کی تلاوت کرنی ہے دوسری میں بھی آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوسر کی اور ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے پہلی رکت میں خالی سورہ کوسر کی اور دوسری رکت میں آیت الکرسی اور سورہ کوسر کی ایک ایک مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے نماز مکمل ہونے کے بعد اپنے تذبیح ہے بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کو پورے احتمام اور پروٹوکول کے ساتھ پڑھنا ہے تذبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ ناس ایک مرتبہ سورہ فلق ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ ہو احد اور ایک مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت کرنی ہے پھر چودہ مرتبہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجنے کے دربی کے بعد چودہ مرتبہ ہی آپ نے پڑھنا ہے اس تغفر اللہ ربی وعتوب چودہ مرتبہ درود اور پھر چودہ مرتبہ پڑھنا ہے اس تغفر اللہ ربی وعتوب پھر اس کے بعد آپ نے چودہ مرتبہ فورٹین ٹائمز ہی پڑھنا ہے یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی اس ذکر کو آپ نے چودہ مرتبہ فورٹین ٹائمز ہی پڑھنا ہے پھر آپ نے چودہ مرتبہ فورٹین ٹائمز ہی اما یجیب المسترع اذا دعاؤ و یکشف السو اپنے چودہ مرتبہ اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے اور چودہ مرتبہ آخیر میں محمد اور آل محمد پر درود بھیجنے کے بعد پیشانی کو سشدگاہ پر رکھے خداوند مطال کو حق امام علی زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے بلا مسیبتوں پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی صدقہ بیمار کربلا امام علی زین العابدین خدا مطال آپ مومنین کو اپنے خزانوں سے بے پناہ اور بے شمار عطا کرے گا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمائی